پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آج پی سی بی کے بولڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں جن کے مطابق سابق کپتان اور مشہور کمنٹیٹر رمیز حسن راجہ نے پی سی بی کے چھتیسویں نائے چیئرمین کا چارج سنبھال لیا ہے اور ساتھ ہی رمیز راجہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم پاکستان کے نائے کوچز کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ نائے چیئرمین پی سی بی رمیز حسن راجہ کے آتے ہی ہیڈ کوچ مس باولک اور بولنگ کوچ وکار یونس نے اپنا عہداد چھوڑ دیا تھا ان دونوں کوچز کی جگہ ورلڈ ٹی ٹونٹی میں اسٹریلیا کے میتھیو ہیڈن پاکستانی ٹیم کے بیٹنگ کوچ ہوں گے جبکہ ورن فلینڈر وکار یونس کی جگہ پاکستانی ٹیم کے نائے بولنگ کوچ مقرر کر دیا گئے ہیں